السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے دوستو ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ سبی کی خدمت میں بہت ہی شاندار نسخہ پیش کر رہا ہوں کافی ٹائم کے بعد میں یہ نسخہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ منی کو گھاڑا کرنے کے لیے ایک مغلیزی نسخہ تیار کیا ہے میں نے بہت ہی زبردست ماجون ہے اس کے اندر میں نے کچھ سامان اے سے شامل کرے ہیں جو سامان آپ بازار سے لائیں گے تو تھوڑی سے کچھ سامان آپ کو تھوڑی زیادہ قیمت میں ملیں گے کچھ آپ کو تھوڑی سے کم قیمت میں بھی مل جائیں گے جیسے کی یہ ماجون جو ہے منی کو بہت زیادہ گھاڑا کرتا ہے ٹائمینگ کو بہال کرتا ہے یعنی ٹائمینگ کو بڑھا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شکرانوں کو بھی بڑھاتا ہے جو لوگ شادی کی تیاری کر رہے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور اپنی ٹائمینگ کو لے کر کافی پریشان ہیں ان کی جو منی ہے بلکل پانی کی طرح پتلی ہے یا پھر کوئی چیز سوچتے ہیں من میں کچھ ایسا خیال آتا ہے تو ان کی منی جو ہے بہرانی شروع ہو جاتی ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں کپڑے نپاک ہو جاتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ اس کا استعمال کریں چند دنوں میں آپ کو آرام ملے گا دو تین مہینے آپ کو یہ ماجون کھانا ہے صبح شام دودھ کے ساتھ آدھا چمچ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے بنانے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا دھیان سے سنیے گا بہت سے لوگ کمنڈ میں کہتے ہیں حکیم صاحب آپ بتاتے نہیں ہیں سہی سے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو کو پش کر کے بھی آگے پیچھے سن کر کے بھی آپ نسکے کو نوٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے سنا کریں اگر آپ کا دیماغ کہیں ہو رہے گا اگر آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پاؤ گا اس لئے پوری ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا باقی اگر آپ کو تھوڑی سی ادھک جان کری چاہیے تو انسٹاگرام پر مجھے فولو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں ڈال لکھا ہے اباؤٹ میں بھی لنک ہے حکیم جی ہیلتھ کر کے سرچ بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر ترنت میرا اکاؤنٹ آ جائے گا فولو کر لیں وہ آپ کو آسانی سے ہر چیز کا پتہ چل جائے گا تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا اس نسکے کو شادی شدہ سے لے کر گیر شادی شدہ تک کھا سکتے ہیں بہت اچھا نسکہ ہے ویڈیو کو گاڑا کرنے کے لئے اس نسکے میں سب سے پہلی چیز کیا لینے ہیں آپ کو اکر کرا لینے ہیں آپ کو بیز گرام دھیان سے سنیے گا مستگی رومی لینے ہیں بیز گرام اسگن ناغوری بیز گرام لینے ہیں اس کے بعد میں کشتہ چاندی ملانا ہے آپ کو اسکندر ایک تولہ دس گرام کونچ کے بیچ آپ کو بیز گرام لینے ہیں شد کر کے گوند ببول بیز گرام موسلی سیاہ بیز گرام لینے ہیں ستاور آپ کو اس میں بیز گرام لینے ہیں کشتے کلی بیز گرام لینے ہیں تالما خانہ آپ کو اسکندر تیز گرام لینے ہیں موسلی سفید آپ کو اسکندر لینے ہیں تیز گرام فلی کیگر آپ کو اسکندر لینے ہیں تیز گرام اس کے بعد آپ اسکندر ملائیں سالب مصری بیس گرام سالب پنجا بیس گرام ملائیں اسکندر پھر شنگاڑا خوسک آپ اسکندر بیس گرام شامل کریں ٹھیک ہے تو یعنی آپ اسکندر جو ہے ساری چیز ڈالیں پھر بعد میں چاندی کا ورق بھی آپ کو اسکندر ملانا ہے تھوڑا ساتھ کوشلی بن جائے گا زیادہ نہیں ایک ٹھیک تھا گرین میں آپ کو نسکہ تیار ہو جائے گا اور اس کا نسکے کو آپ کو استعمال کرنا ہے پیس کر کوٹ کر کے بہت باریک آپ کو جو ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور اسکندر پھر شہد بھی ڈالنا ہے آپ کو اس میں اور شہد ڈالنے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھائی دے گا میں نے بنایا تائی سے یہ تین چار مریض کی دوائی ایک ساتھ بنا رکھی میں نے تو آپ بھی گھر پر تیار کریں اسے ٹھیک ہے میں نے اس کا وزن زیادہ لے رکھا ہے آپ کے ساتھ سے میں نے تھوڑا تھوڑا سامان بتا دیا لیانہ بازار سے یہ میرا میں نے بہت سارا مگایا تھا اس لیے میں نے زیادہ بنا دوستو اگر جو ہے ویڈیو پسند آیا ہے سمجھا ہے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ اگر آپ کو علاج کیا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو کول کر سکتے ہیں نمبر دیا ہے خدا حافظ جہین جہ بھارت